اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میر چینل اولی نواز بیٹس اینڈ کیا ٹیپس فرینڈز آج کا ہمارہ ٹپک گرین رنگ نک پیرٹس کے بارے میں ہوگا کہ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ میل کی ایج پوری ہو گئی ہے بریڈنگ کے لئے اور فی میل کی ایج کب پوری ہونی ہے سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ان کی خوراک کے بارے میں بھی آپ نے سب سے پہلے میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دینا ہے آپ کو نیچے ایک ریڈ بٹن شو ہو رہا ہوگا آپ نے اسے دبا دینا ہے تاکہ مزید میری انفرمیشن والی ویڈیو جو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ کو مل سکیں تاکہ آپ کے پاس جو پیرٹس ہیں وہ بہت زیادہ بریڈ کر سکیں اور بہت جلدی بھر سکیں آپ کے تعامل کا شکریہ تو چلتے ہیں فرینڈز اپنے ٹوپک کی طرف فرینڈز آپ کے سامنے میرے پاس پیرٹس بیٹھے ہیں ان میں سے تقریباً تین پیرٹس ایسے ہیں جن کی نک پہ رنگ آگئی ہے اور دو ایسے ہیں جو ابھی شو کر رہے ہیں یعنی کہ ان کے نک پہ ریڈ ہیر آگئے ہیں ریڈ بال آگئے ہیں بہت ہی چھوٹے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں ان کی نک پہ ریڈ اور بلیک دونوں رنگ آگئی ہیں اس کے بعد کچھ ایسے ہیں ہیں جو ابھی شو کر رہے ہیں ان کی ایج فرنس جب ایک سال سے اوپر ہو جاتی ہے یعنی ایک سال چھ مہینے کے بعد یہ شو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور فرنس جب ان کی ایج ایک سال آٹھ مہینے ہو جاتی ہے تو اس وقت ان کی نک پہ فل رنگ شو ہو جاتی ہے اس وقت یہ بریڈ کے لئے فل تیار ہوتے ہیں یعنی کہ اس سے پہلے بھی تیار ہو جاتے ہیں جب ان کی ایج ایک سال دو مہینے ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی یہ بریڈ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور فیمیل تقریباً ایک سال کی ہو جاتی ہے جب وہ بریڈنگ کے لئے تیار ہو جاتی ہے پہلے بریڈنگ میں فرنس یہ کم سے کم چار انڈے دیتے ہیں اس سے زیادہ بھی نہیں دیتے اس سے کم بھی نہیں دیتے پہلی بریڈ ہمیشہ زائے ہو جاتی ہے یہ ٹینشن نہ لیا کریں آپ اور بہت سے فرنس کہتے ہیں کہ ان کے پیرس نے دو یا تین بار بریڈ دی ہے لیکن ان انڈو سے بچے بہر نہیں آئے تو وہ کیسے نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے جو غلطی کی ہوگی آپ بار بار ایک تو انڈے کو اٹھا کے چیک کرتے ہوں گے ایک سب سے بڑی یہی غلطی ہے اور دوسری یہ کہ آپ بار بار دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے فیمیل اس جگہ پہ نہیں بیٹھتی تو وہ سارے انڈے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ان کا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بائیس دن تک تقریباً فیمیل بیٹھ رہتی ہے انڈو پہ پرنس جب آپ دیکھیں گے بارہ سے تیرہ دن ہو گئے فیمیل انڈو سے اٹھ گئی ہے اور پار بار میل انڈو پہ جا کے بیٹھتا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ انڈے بالکل ٹھیک ہے ان انڈو سے بچے باہر آئیں گے اگر فیمیل ہی بیٹھ رہتی ہے میل کو قریب نہیں آنے دیتی تو اس کا نقصان ہوگا پھر وہ انڈے تو دے دے گی فیمیل اور اس نے جو انڈے دیئے ہوں گے اس میں سے بچے باہر نہیں آئیں گے وہ آپ یہی گلتی کرتے ہیں کہ آپ بار بار دیکھتے ہیں آپ اسے پریز کریں اس کے بعد فرنس آپ نے انہیں خوراک ڈالنی ہے سردیوں کی سیزن میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ سردیوں کی سیزن میں بہت زیادہ بریڈنگ ہوتی ہے جنوری کے لاسٹ میں فیبریری کے سٹارٹ میں بہت زیادہ بریڈنگ اسی وقت ہوتی ہے آپ کے پیرٹس کی سب سے پہلے فرنس جو آپ انہیں عموماً خوراک ڈالتے ہیں یعنی کہ باجہ وغیرہ جو بھی ڈالتے ہیں سب سے پہلے آپ نے وہ انہیں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ انہیں ایپل یعنی کہ سیپ کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر دینے ہیں وہ سردی گرمی دونوں سیزن میں آپ نے انہیں ڈالنا ہے اس کا بہت زیادہ فیدہ اس سے ایک تو بریڈنگ ہوتی ہے دوسرا یہ بلکل ہیلتھی رہتے ہیں اس کے بعد فرنس گرمیوں کے سیزن میں آپ نے جو انہیں خوراک ڈالنی ہیں وہ سب سے پہلے آپ نے انہیں چاول ڈالنے ہیں اور اگر گرمیوں کے سیزن میں آپ انہیں ان سے بریڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کام کرنا ہے کہ ایک انڈا لے لینا ہے اس کو اوپر خول ہوتا ہے وہ آپ نے بلکل آٹے کی طرح کر دینا ہے اور جو آپ انہیں چاول بیل کر کے ڈالتے ہیں اس کے اوپر چھڑک دینا ہے اس سے بہت جلدی بریڈنگ ہوتی ہے تو فرنس آپ نے یہاں چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے